بہت سارے بھائیوں کے ساتھ ایسا سمسیہ ہے کہ ان کا ریجسٹری انہوں نے کرا لیا مطلب کوئی بھی سمپتی ہے کسی پرکار کی سمپتی ہے جمین ہو گھر ہو ہے نا یا کسی پرکار کا مکان ان کا ہے دکان ہے ٹھیک ہے تو ان کی ریجسٹری تو انہوں نے کرا لی سارا کچھ جو ہے ہو گیا لیکن اس میں کسی پرکار کا تروٹی رہ گیا تروٹی کیا ہوتا ہے کسی کے نام میں ہو سکتا ہے کہ دکت ہو گیا ہوگا کسی کا جو ایک طرح سے کھاتا ہے جو ایکاؤنٹ ہوتا ہے ایکاؤنٹ میں بہت سارے پلوٹ نمبر ہوتے ہیں تو وہ کھاتا ہو گیا اور اس کا کھاتا میں کسی پرکار کا جو ہے پروبلم ہو گیا جو پلوٹ نمبر ہے نا پلوٹ نمبر ہے اس میں کسی پرکار کا پروبلم ہو گیا تو سمسیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ڈیپین کرتا ہے کہ سمسیہ کیا ہے تو کیا یہ اگر ایسا ہوتا ہے یا کسی کا جمین کا مال لیتے ہیں کہ جیسے یہ پلوٹ ہے اب اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس سائیڈ میں یہ مان لیتے ہیں کہ آپ جو ہے اس فیس ہے پورپ دسا ہے تو اس میں یہ پلوٹ ہونا چاہیے لیکن گلتی سے کوئی دوسرا نام چل گیا ہے دوسرا نمبر چل گیا ہے اس کو منسل نہیں کیا گیا ہے تو اس میں بھی سمجھ سیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو لینڈ کا پوزیسن ہے وہ آپ کا جو ہے ایک طرح سے یہ جو چار پوزیسن آپ دیکھ رہے ہیں north is south اور west یہ پورا پوزیسن جو ہے یعنی پور پچھم اتر اور دکھن دساز جو ہے وہ صحیح طریقے سے منسل ہونا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اگر صحیح سے منسل ہو گیا یہ سارا انفارمیشن اگر صحیح سے چلا آیا تو دکت نہیں ہوگا اس لئے دکت نہیں ہوگا کہ اس لئے یہ پلوٹ کا پوزیسن بتا دیتا ہے کہ یہ پلوٹ ہے اس میں یہ ہے اس سائیڈ میں اگر کوئی اور نمبر ہوگا اس سائیڈ کسی اور نمبر ہوگا اس کے سامنے کون لوگ ہیں ان کیا پلوٹ نمبر کیا ہے تو اس سے ساب جائر ہوگا کہ یہ پلوٹ اسی بیکتی کا ہے جو وہ پلوٹ کھڑدا ہے لیکن اگر مالتے کسی کارن بس اس کے پوزیسن میں بھی دکت ہو گیا ہے پوزیسن میں بھی دکت ہو گیا ہے ٹھیک ہے پوزیسن صحیح سے نہیں آیا ہے اور پلوٹ اس میں اور بھی پریبار کے لوگوں کا انبول ہے تو پھر دکت ہو جاتا ہے جب وہ پلوٹ اپنا پلوٹ نکالنے کا پریاز کریں گے تو ان کا پلوٹ کسی دوسرے میں نکلے گا لیکن اس بیکتی کا جو بھی بٹوارہ ہے حصہ ہے اس پرکار سے ہے نہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی سمجھ سے آئے تو دیکھیں سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس رجسٹری کے دستابیج کو صدھار کرا سکتے ہیں اگر صدھار کرا سکتے ہیں تو آخر اس کا صدھار ہوگا کیسے دیکھیں اس کا جو سب سے پہلے جو رجسٹری ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے اس میں کریتا تو کریتا ہوتا ہے کہ جو رجسٹری مطلب سمپتی کو کھڑیدہ اور دوسرا ہوتا ہے بکریتا یعنی بیچنے والا اب یہ بکریتا جو بیچا ہے اگر وہ آپ کی باتوں سے سہمت ہے مطلب یہ ہو گیا کہ آپ بکریتا کو بھی یہ لگنا چاہیے کہ آپ جو سمپتی بیچے ہیں اس میں صحیح میں تروٹی ہو گیا اس کا سمپتی چاہیے اور وہ آپ کے سپورٹ میں ہے مطلب وہ جو ہے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ آگے جب بھی صدار کا پرکریہ ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور وہ اس بات کو ایکسپٹ کریں گے کہ انہوں نے جو سمپتی کو بیچا ہے وہ سمپتی صحیح میں وہ اس میں جو ہے چہدی میں یا پلوٹ نمبر میں یا خاتا یعنی ایکاؤنٹ پروپرٹی ایکاؤنٹ نمبر میں کسی پرکار کا جو ہے وہ دکت ہو گیا ہے اگر وہ بیکتی سہمت ہے تو آپ کو کسی پرکار کا دکت نہیں ہوگا لیکن اگر وہ بیکتی اس بات سے سہمت نہیں ہے تو آپ کو سمسیا ہو سکتا ہے تو یہ سب سے بہت جروری ہے کہ وہ بیکتی سہمت اس چیز سے ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ بیکتی سہمت ہی نہیں رہے گا تو آپ آپ کو پھر دوبارہ آپ ٹھیک ہے آپ کریتا ہیں ایسے میں ہوگا کیا ایکچول میں کہ اگر مال لیتے ہیں کہ صرف ایک کریتا سے ہی سارا کچھ صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک کھڑیدنے والے سے جو کھڑیدنے والا ہے ہے نا کھڑیدنے والا ہی سارا کو صدھار کرا لے گا تو پھر کوئی بھی اگر مال لیتے ہیں یہ پلوٹ کھڑ دے گا تو ان کو لگے گا کہ نہیں ہم کو یہاں سے لے لینے پہ زیادہ اچھا رہے گا تو وہاں سے صدھار کروا لے گا اگر ایک ہی پلوٹ ہے تو جیسے اتنا پات کھڑ دا لیکن یہ پلوٹ کافی بہترین ہے تو یہ ادھر سے صدھار کروا لے گا ایسا سمبب نہیں ہے کہ جو پوزیسن وہ منسن کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے وہی ہوگا تو اگر یہ مال لیتے ہیں چہدی میں ہی صدھار کرانا یا کسی پرکار کا صدھار کرانا ہے تو بکریتا کا سپورٹ بہت جروری ہے بس یہ بات کو آپ سمجھئے لیکن اگر آپ کے من میں ایک سوال ہوگا کہ اگر بکریتا اس بات سے سہمت ہی نہیں ہو تو کیا کریں گے اگر مال لیتے بکریتا آپ کی باتوں سے سہمت ہی نہیں ہے تو کیا آپ اس کا صدھار نہیں کروا سکتے ہیں دیکھیں بکریتا اگر اس بات سے سہمت نہیں ہے لیکن آپ کا سب کچھ صحیح ہے آپ پوزیسن بھی صحیح پہ ہیں لیکن پھر بھی آپ کا جو چہدی ہے اس پہ تھوڑا مستیک ہو گیا ہے پوزیسن آپ کا برقرار ہے مطلب آپ اسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کی سمپتی ہونی چاہیے پوزیسن آپ کو وہی ملا ہے لیکن اس میں کسی پرکار کا تروٹی ہے جب آپ اس کو کسی امین کے دورہ اگر اس کو ماپنے کے لیے جاتے ہیں میجر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دوسرے جگہ پلوٹ نکل جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر مال لیتے ہیں بکریتا آپ کے ساتھ میں نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس آپسن ہوتا ہے سیویل نیالے کا آپ سیویل نیالے میں کیس فائل کریں گے اس بیکتی کے اوپر اس بیکتی کو نوٹیس کیا جائے گا نوٹیس کرنے کے بعد پوچھا جائے گا کہ یہ سمپتی کا پوزیسن آپ کے پاس ہے کیا نہیں ہے اگر اس بیکتی کے پاس اس کا پوزیسن نہیں ہے اور اس کا پلوٹ نمبر وہی ہے لیکن اور باقی چہدی جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے چہدی ہیں جن میں تروٹی ہو گیا ہے یا مال لیتے ہیں چہدی ہو یا پلوٹ نمبر ہو یا خاتا نمبر ہو یعنی اس کے علاوہ یا کسی بیکتی کے نام میں صدہار ہو اس کیس میں سب اگر مال لیتے ہیں نام کا صدہار کا معاملہ تھوڑا الگ ہو جاتا ہے اور یہ پرکار کا اگر صدہار ہے تو وہاں پہ سیویل کورٹ کے دورہ جب بیکتی کو نوٹیس جائے گا تو اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو جمین بیچی وہ کون سی جمین بیچی اگر بیچی تو یہاں پہ جو منسن ہے وہ پلوٹ نمبر کیوں نہیں آیا ابھی آپ نے کس پرکار کا پوزیسن دیا ہوا ہے اس میں گواہ کا بھی وہ زیادہ فیلو ہوتا ہے کہ گواہ آپ جو بیکتی کریتا ہے اس کے آس پاس کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے مطلب جو بکریتا ہے ایک ہی چھیتر سے الانگ بلونگ کر رہا ہے لیکن جو آپ کھڑی دیں ہیں جس پوزیسن پہ ہیں اس کے آس پاس کے لوگ ہونے چاہیے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ گرامین چھیتر سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک پنچ نامہ جو ہے یعنی وہ بھی تیار کرنا چاہیے تاکہ سرپنچ کا بھی فیصلہ جو ہے آپ وہاں پہ سبوت کوئی طور پر پیس کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے سممندیت گواہ بھی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں تو کسی پرکار کا اگر گواہ کا جرورت ہوگا تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اس میں اور جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کسی پرکار کا جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ اگر پرانا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ پرانا ہے تو جتنا جلدی سے ہو سکے آپ کو یہ پریاز کرنا چاہیے کہ آپ سیویل نیالے میں کیس پائل کر کے اس کا صدار کروا سکتے ہیں تو یہ اس کا پورا پرکریہ ہوتا ہے لیکن اب ہی مان لیتے ہیں کہ آپ کا لیٹسٹ معاملہ ہے اور اس میں اگر بکریتا بھی آپ کے پکس میں سہمت ہے تو آپ کو زیادہ پریسانی نہیں ہوگی پھر آپ کو زیادہ سمجھا نہیں ہوگا اس لیے کہ جو بیسی کچھ خرچ ہے جو آپ آگے چل کے کوٹ میں کریں گے تو اس خرچ کو کر کے آپ اپنے سمپتی کا صدار کروا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر مان لیتے ہیں کہ آپ نہیں وہ بکریتا آپ کے پکس میں سہمت ہے تو اس کیس میں آپ کی مجبوری بن جائے گی کہ آپ کو کوٹ جانا پرے گا اور کوٹ میں کیس پائل کرنا پرے گا کیس پائل کرنے کے بعد اس کا پورا پرکریہ چلے گا پرکریہ کے بعد جزمنٹ ہوگا تو یہ پورا پرکریہ آپ کو وہاں پر تھوڑا جھیل نہ پر سکتا ہے تو آپ کو پورا پریاز کرنا چاہیے کہ بکریتا جو ہے وہ آپ کے پکس میں ہو انیتھا آپ سیویل نیالے کا سہارا لے سکتے ہیں آسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک جرور کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے جو بے لائک کرنا اس کو جرور دبا لیں ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں تب تک